السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شوحلی صدری ویسلی امری وحلوقت مللسانی افقہون قولی اللہم زدنا علما کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے اخواق یعنی سوری آپ لوگوں نے دو رولز کو سمجھا تھا ایک ان میں یرملون تھا اور ایک ہم نے اظہار کو سمجھا تھا تھوڑا سا ٹرکی تھا تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنا اس کی ضرورت تھی لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں ان کے پریکٹس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات لگا لیں کسی اچھی کاریس آپ کی اور ساتھ تجوید والا قرآن ڈاؤنڈوڈ کر لیں جس پہ کلرنگ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ کہاں پہ اخوا کرنا ہے کہاں پہ قل کلا کرنا ہے کہاں پہ اظہار کرنا ہے کہاں پہ غنہ کرنا ہے اور پھر آپ وہ تجوید سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ پریکٹس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اچھا اس سے پہلے کی اگلا سبق شروع کروں آپ کو اظہار کا رول یاد ہوگا آپ نے اظہار میں یہ دیکھا تھا کہہ روح حلقی سے پہلے نون ساکر یا تنوین ہو تو آپ نے جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے کوئی ساؤنڈ میں تبدیلی نہیں آتی ہے نہ لمبا کرنا ہے نہ غنہ کرنا ہے نہ اخوا کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اظہار تھا اسی طرح آپ نے جو دوسرا رول پڑا تھا وہ یرملون کا رول تھا اور اس قوم میں نے ادغام کہا تھا ادغام کہتے ہیں آوازوں کو ملا لینے کو پھر آپ نے یہ جانا تھا کہ آپ نے کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں اس کی آسان ٹپی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو میم کے اوپر اور نون کے اوپر شد نظر آئے جہاں پہ بھی آپ وہاں پہ غنہ کریں غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانے کو اس کے علاوہ یرملون میں سے آپ نے یاک او اور واو کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں وہ یہ دونوں الفاظ آئیں گے حرف آئیں گے اور ان سے پہلے نون ساکن یا تنبیین آئے گی تو آپ وہاں پہ شد بنا کے نون کی آواز کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیں گے قرآن پہلے سے ہمارے پاس جو موجود ہیں وہاں پہ شد ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی یاد کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو صرف وہاں پہ غنہ کرنا ہوگا پریکٹس سے انشاءاللہ آپ کو یہ آ جائے گا اب یہ جو آپ کے سامنے تختی آ رہی ہے جس پہ اقلاع لکھا ہوا ہے یہ اب اصلاح کو سمجھ لیجی اچھا یہ اصول بھی بہت آسان ہے اس لیے کہ ہمارے قرآن مجید میں پہلے سے جس طریقے سے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کا سائن بنے ہوئے ہوتے ہیں رول یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد اگر کہیں پہ بھی قرآن مجید میں با آ جائے تو وہاں پہ آپ اقلاعب کرتے ہیں اقلاعب کے معنی بدلنے کے ہیں ساؤنڈ کو بدل دینا آپ وہاں پہ میم کی ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں آپ کو یہ جاد اس لیے نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ ہر جگہ وہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے تختی پہ لکھا ہوا آ رہا ہے جیسے تم بھی تو کو آپ تن بھی تو نہیں پڑتے آپ یہاں پہ گھنڈا کرتے ہیں پلس میم کی ساؤنڈ نکالتے ہیں تم بھی تو اب یہ میں اس کو سن نہیں پڑھ رہی میں اس کو سن پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سوری سوری فم بجسد فم بجسد یستنبئونکہ من بخلا مرحبا بهم سبائم بنابائن زوجم بہید ووالم ولالم بعید علیم بما فاسقم بنابائن نزلے کی وجہ سے شاید ساؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو فرق لگ رہا ہو لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی پریکٹس کر لیجئے آپ کو انشاءاللہ خود بھی سمجھائے گی کہ باقی آواز کس طریقے سے نکل رہی ہے شروع میں آپ نے جو پہلی لائن ہے اس میں نون ساکن کی مثال دیکھی ہے اور جو لاسٹ لائن ہے لاسٹ ٹو لائن اس میں آپ نے تنوین کی مثال دیکھی ہے دو زبر دو زر دو پیش کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کیا رہا ہے با آ رہا ہے اور وہاں پہ نون میم کی ساؤنڈ ہے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں بہت آسان ہے یاد کرنا ہمارے قرآن مجید میں پہلے سے میم کا سائن ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے اس طریقے سے آسانی ہو جائے گی اچھا اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے اخوا کا سبق آپ کے سامنے تختی پہ آ رہا ہے کہ اخوا کا سبق کیا ہے اچھا اخوا کہتے کس کو ہیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے اخوا کہتے ہیں ہم ناک میں آواز کو اخوا اصل میں بیسیکلی چھپانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نون کی آواز کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جہاں جہاں نون آئے گا یا نون ساکن یا تنوین آئے گی وہاں آپ نون کی آواز کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جو نون کی ریل ساونڈ ہے آپ اس کو چھپا لیتے ہیں اس کو اخوا کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی میں یہ جو کر رہی ہوں یہ میں پوری طرح سے نون کی آواز کو ادا نہیں کر رہی ہوں اچھا یہ رول کہاں فالو ہوگا پہلے اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے آپ پوری تختی میں سے حروفِ یرم نون کو نکال دیں آپ پوری تختی میں سے حروفِ حلقی کو نکال دیں اور اقلاب کا باہ نکال دیں باقی جتنے ہی حرف بچتے ہیں آپ ان کے لیے اخوا کا رول اپلائے کریں گی یہ ٹوٹل پندرہ حرف ہیں اور میں آپ کے سامنے ان حروف کو پڑھتی بھی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں علیف باہ کو نکال کے تا ٹھیک ہے پھر سا پھر جیم ہا اور خور کو نکال دیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں حروفِ حلقی ہیں پھر ہا اور کے بعد علیف باہ تا جیم ہا خور دال دال کیا ہے ہمارے پاس حروفِ اخوا زال حروفِ اخوا را حروفِ یرملون ہے نکال دیں دال دال را زا پھر حروفِ اخوا سین شین حروفِ اخوا سود حروفِ اخوا غود حروفِ اخوا آئین غین حروفِ اخوا نہیں ہو سکتے کیونکہ کیا ہیں ہمارے پاس حروفِ حلقی ہیں آئین غین کے بعد فا پوف کاف دینوں حروفِ اخوا لام نہیں ہو سکتا حروفِ یرملون ہے میم نہیں ہو سکتا حروفِ یرملون ہے نون نہیں ہو سکتا حروفِ یرملون ہے آگے واو نہیں ہو سکتا حروفِ یرملون ہے یا نہیں ہو سکتا حروفِ یرملون ہے یہ ہمارے پاس حروف ایئر ملون ہے تو یہ لاسٹ لائن تو پوری چلی گئی تو یہ ففٹین لفظ ہیں یہ حروف ہیں سوری جن کو آپ نے حروف اخوہ جن کو ہم کہتے ہیں اور ہم ان کے لئے اخوہ کرتے ہیں ہم حروف اخوہ تب تب کرتے ہیں جب بھی دودھ ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد یہ حرف آ جائیں اخوہ کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں اخوہ کہتے ہیں آپ ساؤنڈ کو ناک میں لے کر جاتے ہیں چھپا لیتے ہیں نون کی آواز کو پوری طرح سے غنہ نہیں کرتے پوری طرح سے نون کی آواز بھی نہیں نکالتے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں ہم اخوہ کیسے کریں گے جیسے آپ کے سامنے تختیفے مثال آ رہی ہے پہلے لفظ ہے انتم اب اس کو آپ پڑھتی کیا ہے انتم اگر غنہ کریں تو آپ پڑھتی انتم لیکن ہم نے اخوہ کرنا ہے اخوہ ہم ایسے کریں گے انتم انتم انسا اب یہ میں اخوہ کر رہی ہوں اگر میں اخوہ نہ کرتی تو میں ایسے پڑھتی انتم انسا زن جبیلن جن تو یہ غلط ہو جاتا ہم نے اخوہ کرنا ہے مطلب ساؤنٹ کو ہم نے آواز نون کو چھپانا ہے اسی طرح دیکھیں آپ اگلی مثال لے لیں جو اس سے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اَمُونَ فَطِعُونَ مُؤْلَابًا اَنْكَاثًا مَنْ تَابَ مِنْ زَكَاطٍ مِنْ سَبَعٍ مِنْ شَيْءٍ مِنْ صَيَامٍ ان تمام جنگوں پہ ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ اخوہ کیا تو یہ اخوہ کا رول تھا آج آپ نے دو رولز کو پڑھا ایک آپ نے اخوہ پڑھا اور ایک آپ نے کیا پڑھا اقلاب پڑھا تو اب ہم چلتے ہیں نماز کے سبق کی طرف کیونکہ کل بھی نماز کا سبق ہمارا رہ گیا تھا تو اب ہم مزید آج نماز کے سبق کو نہیں چھوڑ سکتے اچھا جی آپ کے سامنے نماز کے سبق کیلئے سلائیڈ آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سنا پڑھتے ہوتے ہیں بہت سی دعائیں لیکن ہم یہ والی دعا پڑھیں گی سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک اچھا اب یہاں پہ سغور سے تمام تجوید کی حصول سنیے گا اور یہ بھی دیکھئے گا کہ ہم غلطی کہاں کہاں کرتے ہیں سبح میں باہ پہ آپ کل کلا کریں گے کیونکہ یہ حروف قل کلا ہے قطوب جدن سبح ٹھیک ہے ہا کی آواز کو ٹھیک پڑھنا ہے سبحانہ سبحانہ کل آپ یہ رول انشاءاللہ تجوید میں پڑھیں گے کہ جب بھی اللہ کا لام ہو اللہم کا یا اللہ کا اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہو تو اسلام کو موٹا پڑھا جاتا ہے سبحانک اللہم ہاں کچھ آتی سے آواز نکلے گی اور میم پہ غنہ ہوگا کیوں غنہ ہوگا کیونکہ جاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں میم کے اوپر شد ہوگی آپ وہاں پہ غنہ کریں گی میں نے آپ کو یہ رول آسان طریقے سے ایسے یاد کر آیا تھا کہ ہمیشہ میم کے اوپر غنہ کریں سبحانک اللہم آگے ہے وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ ہا کی آواز کا خیال رکھنا ہے وَبِحَمْدِكَ وَتَ یہ تا زبرتا ہے وَتَ اس کو موٹا نہیں پڑھنا وَتَ بَا وَقَسْمُكَ علیف مددہ ہے نا کیونکہ علیف سے پہلے زبر ہے با کے اوپر وَتَ بَا وَقَسْمُكَ کاف کی اور سین کی آواز کو گھوش سے سنیں وَتَ بَا وَقَسْمُكَ وَتَ عَالَ زیادہ در لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں وَتَ عَالَ یہ آ نہیں ہے یہ آین ہے دوسرا دونوں کھڑا زبر ہیں آین علیف صبر آ علیف مددہ اور لام کی اوپر بھی کھڑا زبر دونوں کو لمبا کریں وَتَ عَالَ وَتَ عَالَ وَتَ عَالَ جَدُ وَلَا اِلَا کل انشاءاللہ آپ لوگ مد کا بیان بھی پڑھیں گے کہ جہاں جہاں مد آتی ہے ہم نے اس کو لمبا کھینچنا ہوتا ہے وَلَا اِلَا ہا کی آواز سے خیال رکھیں غَائِ رُك غَائِن کو موٹا پڑھنا ہے یا آگے غَائِ غَائِن یا زبر غَائِ یا لین ہے غَائِ رُك اچھا رُك نہیں پڑھنا رُك کل کلہ نہیں کرنا غَائِ رُك بس یہاں پہ ساؤن ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہیں ہمارے پاس سورہ فاتحہ اچھا جی جو سورہ فاتحہ ہے وہ ہمارے پاس آپ کے پاس سلائٹ سامنے آگئی ہوگی ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں یہ تجبید والا قرآن ہے آپ لوگ بھی اپنے پاس چاہیں تو یہ ڈاؤن ڈوٹ کر لیں کلر فور ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اللہ ہی میں ہا کی عباس کا خیال رکھیں را کو موٹا پڑیں غب ال آگے عین کی آواز کا بہت خیال رکھیں غب العالمین الرحمن الرحیم ہا کی آواز کا بہت خیال رکھیں مالکی مالکی یوم الدین ٹھیک ہے تو اس کے آپ نے اسی طرح پریکٹس کر دیئے ہیں اور پھر مجھے ڈواز کا سبق آپ لوگوں نے پریکٹس میں سنانا ہے جزاکر اللہ خیر اب تخیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈواز کا بہت خیال رکھیں ڈواز کا بہت خیال رکھیں